کننوج جنپت کے انوگی گاؤں کا یہ بیل آرگینک ڈیری فارم ہے یہاں سائیوال اور جرسی گائیوں کی بریٹ پر کام ہوتا ہے اس گوسالہ میں گائیوں کے دودھ سے زیادہ ان کے سواست پر دھیان دیا جاتا ہے یہاں کے مینجمنٹ کا ماننا ہے کہ ید اچھی نسل کے گائے سوست اور تندرست ہوں گی تو وہے دودھ تو دیں گی ہی اس گوسالہ میں ایک جرسی آکسفورڈ بل ہے ید گائیوں کی کرتم اے آئی فیل ہو جاتی ہے تو انہیں پھر اس سار سے کنسیب کرایا جاتا ہے تیس مہینے کے اس نندی بل نے یہاں کی اب تک ایک درجن سے زیادہ گائیوں کو کنسیب کرایا ہے یہ اس فارم کی سنستھا بھی کا سنچیتہ ترپاٹھی ہیں ایک گرہڑی کا جیون جیتے جیتے ان کے مند میں یکا یک گائے پالن کرنے کا بیچار اپن ہوا کچھ نگدی اور گہنوں کو بیچ کر انہوں نے دو گائے خریدی بعد میں یہاں جمین خریدی گئی جس کے تھوڑے بھاگ پر ٹین سیٹ ڈالا گیا آج یہاں تقریباً بیس جرسی ساہیوال اور ایچپ نسل کی گائے ہیں حالانکہ فارم پر جیادہ تردھیان جرسی بریٹ تیار کرنے میں دیا جاتا ہے اس ڈیری فارم کے پاس اس سمیس ساٹھ ویگہ جمین میں ہرہ چارہ بویا جاتا ہے سنچتہ آج بھی عام گھرے لو مہلاؤں کی طرح گھر کا کام اور بچوں کی پروریس کرتی ہیں لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہے فارم پر آ کر گائے کی سیوہ میں لگ جاتی ہے گائےوں کے اپچار سے لے کر ان کی ساپ سفائی جیسی ہر چھوٹی بڑی باتوں کا وہے بہت باریکی سے خیال رکھتی ہیں انہیں نہ تو یہاں کی ساپ سفائی کرنے میں کوئی گریج ہے اور نہ سانی یا چارہ دینے میں سنچتہ کا ماننا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ید مالک ساتھ میں کام کرتا ہے تو اس کے کرمچاریوں میں اتصاہ بنا رہتا ہے سنچتہ اس فارم کے علاوہ آرگینک کھیتی بھی کرتی ہیں اس سال انہوں نے 110 بیگہ آرگینک آلو بویا ہے جس کی لگاتار خودائی چل رہی ہے سنچتہ کہتی ہیں کہ گائے پالن کے چھتر میں مہلاؤں کا روجہان بڑھا ہے یا کوئی محلہ اس سیکٹر میں آنا چاہے گی تو وہ اس کی پوری مدد کریں گی کہتے ہیں کہ اڑان پنکھوں سے نہیں ہوسنوں سے بھری جاتی ہے سنچتہ ترپاٹھی کے اس ہوسنے کو رتن سکھا ٹائم سلام کرتا ہے سنچتہ کی یہ اولان ان جیسی اور کئی مہلاؤں کو ان کے سپنوں کی اولان بھرنے میں بہت پریڑا دائی بنے گی سنچتہ کی